جنوبی وزیرستان کے علاقے احمد وام میں مقامی برگیٹ کمانڈر نے البدر سکول کا دورہ کیا اور اسادزہ و طلبہ سے ملاقات میں تعلیمی سرگرمیوں کے فروغ اور معاشرے میں طلبہ و اسادزہ کے کردار کے بارے میں باتجید کی چترال کے علاقے یارخون میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز کی امدادی کاروائیاں جاری ہیں فوجی جوان طبی امداد کی فرامی اور مواصلاتی دھانچے کی بحالی سمیت بچاؤ اور امدادی کاروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں تحصیل میر علی کے علاقے کھجوری فورٹ میں اسکری حکام اور حیدر خیل قبیلے کے ملک و مشہران کے مابین جرگے میں علاقے میں امن و استحقام کے قیام کے لئے بھامی کوششوں پر اتفاق کیا گیا سب ڈیویجن بیٹنی کے علاقے مستی خیل میں مقامی یونٹ کمانڈر کی زیر قیادت ورگاڑی کے مشہران پر مشتمل جرگے میں علاقے کی صورتحال کو مزید پرامن بنانے کے لئے گفتگو کی گئی جنوبی وزیرستان کے علاقے خانکورٹ میں مقامی یونٹ کمانڈر نے ڈسٹرک پولیس آفیسر ساؤتھ وزیرستان لور سے ملاقات میں سیکیورٹی امور میں بہتری کے لئے خصوصی اقدامات کے حوالے سے گفتگو کی اور اگزئی کے علاقے علی شیرزئی میں سیکیورٹی فورسز کے زیر احتمام تعلیمی آگاہی کے لئے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی وادی تیرہ کے علاقے بازار زکا خیل میں سیکیورٹی فورسز کے جانب سے منقیدہ فری میڈیکل کیمپ میں کثیر تعداد میں مریضوں کو علاج امالجی کی سہولیات فراہم کی گئیں ایف سی نورتھ کی جانب سے نوجوانوں کو مضبط سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لئے دیر کے علاقے لال کیلہ میدان میں کرکٹ جبکہ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں والی بال کے دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا